نمسکار دوبائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفا خارم شیدوانی ہودا گراؤن میں یہاں موجود ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بھارت جو یاتری ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو کی راہل گاندھی کے ساتھ کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک کر سفر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہریانہ میں جو لوکل یہاں ستھانیے لوگ ہیں وہ جھنڈے لے کر یہاں پہنچنے شروع ہو گئے ہیں ایک بڑا کارکرم ہے جو ہریانہ میں راہل گاندھی کریں گے دپیندر ہودا بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور اس کے علاوہ جو دلچسپ باتیں میں آپ کے ساتھ باتنا چاہتی ہوں ٹھیک اس بڑی ریلی سے وہ یہ کہ اتر پردیش میں تین دن گزارنے کے بعد اب ہریانہ میں یہاں دوبارہ پرویش کر رہے ہیں راہل گاندھی جس طرح کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس بارے میں لیکن میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی تصویریں آپ یہ دیکھیں ابھی ریلی میں کافی وقت ہے ہم تھوڑا پہلے آ کر یہاں لوگوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کر ر رہے ہیں اور آپ تک وہ باتچیت ہم لے کر بھی آئیں گے لیکن راہل گاندھی یہاں کچھ دیر میں پہنچیں گے اور راہل گاندھی کا بھاشن بھی آپ کو دوائر پر ہم دکھائیں گے دیپین درہنٹا کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم دکھائیں گے جے رام رمیش دگویجے سنگھ پیانکا گاندھی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہنچیں ایسی بھی خبریں مل رہی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جب ایک ریپورٹر فیلد میں جاتا ہے اور جب ہم سٹوڈی ان کے سمرتھک ان کے ورکرز ملیں گے اور یہ سچ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کہ ہمیں یہاں ملے وہ ان کے ورکرز سمرتھک تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو اپنے کو غیر راج نیتک کہہ رہے ہیں یعنی کہ ایسے لوگ جو کسان ہیں جنہوں نے دو ہزار چودہ میں دو ہزار انیس میں اور اس حریانہ چناؤں میں بھی ویدان صبح میں نریندر مودی اور بھاچپا کو وڈ دیا لیکن ابھی بھاچپا سے کافی ناراض ہیں اس طرح کے لوگوں کی ایک تعداد ہمیں ان ریلیوں میں دیکھنے کو ملی اور بار بار میں یہ بھی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ راہل گاندھی سے اور ان کے جو بڑے نیتا ہیں کانگرس پارٹی کے ان سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ چناؤی آترا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چناؤ سے اسی آترا کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن عام لوگ جو میسج ہے وہ اسے سمجھ رہے ہیں اور جب میں اسے بار بار یہ سوال پوچھتی ہوں کہ یہ آترا چناؤی نہیں ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہاں سماج کو بدلنے کی کوشش کے تحت راہل گاندھی میدان میں اترے ہیں لیکن جو اس کا آخری سندیش ہے وہ چناؤی سندیش ہی ہوگا تو ابھی فیلحال ریلی میں بھیر لگتار بڑھ رہی ہے افن رہی ہے الگ الگ زلوں سے ہریانہ کے کچھ لوگ تو اتر پردیش سے بھی یہاں پہنچ رہے ہیں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہ مزفر نگر سے پہنچے کہرانہ سے شاملی سے کچھ مطرہ سے پہنچ رہے ہیں میرڑ سے پہنچ رہے ہیں یعنی کہ اتر پردیش سے بھی الگ الگ جگہوں پر ج جہاں راہل گاندھی کی آترہ نہیں گئی وہ لوگ بھی یہاں پہنچ کر ایک جھلک پانے کے لیے راہل گاندھی کی بے قرار ہیں ایک تو باتیں جو میں آپ سے یہاں پر باتنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ بار بار راہل گاندھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلم جو جھگڑا ہے جو بھاچپا نے پچھلے کئی سال میں دس سال میں بڑھانے کی کوشش کی ہے وہ یہاں پر وہ کوشش کریں کہ عام لوگوں تک پہنچ کر وہ محبت باتیں پیار باتیں نفرت کے خلاف ان کی یہ مہم ہے یہ آترہ ہے ویبھاجن کی راجنیتی کے خلاف ان کی یہ آترہ ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ باتیں ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کا ست سنگ ہے کوئی راجنیتک ست سنگ ہے لیکن میں نے آکے یہاں پہ یہ محسوس کیا کہ راہل گاندھی نے اتنی بار ان باتوں کو کہا ہے کہ عام لوگوں کے جو جنمانس ہے اس کے ذہن میں اس کے دل میں یہ بات دھیرے دھیرے بیٹھ رہی ہے میں کہوں گی یہ تیزی سے بیٹھ رہی ہے جو زبان راہل گاندھی بول رہے ہیں وہی بھاشا ان کے ورکرز تک ان کے سمرتھت تک ان کے ووٹرز تک اور وہ لوگ جو کی بھارت کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر دکھی ہیں بے روزگاری سے دکھی ہیں جو مہنگائی سے دکھی ہیں وہ وہ زبان بول رہے ہیں تو میں کہوں گی کی جس کو پولٹیکل میسیجنگ کہا جاتا ہے راجنیتک ویگیان کی بھاشا میں کافی حد تک راہل گاندھی اس پولٹیکل میسیجنگ کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں میں نے لوگوں سے سوال پو شاہ اس کے بعد کروس پیسچننگ کی اور زیادہ کروس پیسچننگ کی اور کھرچ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی یہ صرف اوپری سطح پر یہ سب نظر آ رہا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں یہاں پر چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزارنے کے بعد کہ راہل گاندھی کا جو مول سندیش ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور اسی لئے راہل گاندھی جب اس راترہ کی شروعات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا ہماری بات کہیں نہیں دکھائے گا ہماری بات میڈیا جنتا تک پہنچ رہے ہیں اب جبکہ آخری مقام پر راہل گاندھی کی یاترہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں ستمبر سے لے کر اب تک وہ اس میسج کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں جنتا تک پہنچے انہوں نے خود اپنا میں کہوں گی خود اپنا ایک چینل بنایا راہل گاندھی چینل راہل گاندھی ریڈیو جس کے ذریعے لوگوں تک ان کی آواز پہنچ رہی ہے آم لوگوں میں اس بات کو لے کر ناراضگی نظر آئی کی جو راہل گاندھی کی یاترہ ہے اس کا کیوں بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے اس کو جو مکھے دھارا کی میڈیا ہے وہ کیوں نہیں دکھا رہا ہے اور ظاہر ہے ان کی ناراضگی جائز بھی ہے ان کا ہی کہنا تھا کہ ناریندر موڈی جی میڈیا موڈی مائے ہو چکا ہے لیکن جب بات آتی ہے راہل گاندھی کی تو اتنا بڑا کارکرام اتنا بڑا مہم اتنی بڑی لے کے وہ چل رہے ہیں لیکن میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس ایس کا کھیل دونوں کاروباری امبانی اور اڈانی کا کھیل اس کے علاوہ میڈیا کا کھیل یہ تینوں جو کڑیاں ہیں اس پوری یاترہ کی آم لوگوں تک یہ بلکل اندر تک یہ جا چکی ہیں لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اب آنے والے کچھ گھنٹوں میں آپ کو وائر پر بھارت جوڑو یاترہ سے جوڑی دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں